اسلام علیکم میں ہوں فیصل عطیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یونٹیوب چینل عمران خان صاحب کا نیا پلان سامنے آگیا ہے وہ پلان کیا ہے وہ کال کہاں گئی وہ جو اسلام آگے کال تھی اب اس پلان اور کال میں کیا فرق ہے متحدہ کبھی مومنٹ کے سارے کے سارے دھڑوں کو جوڑنے کے لیے ایک بار پھر کوششیں سامنے آئی ہیں یہ کوشش کروا کون رہا ہے یہ ٹائننگ کیا ہے جو پچھلے کوشش تھی اور یہ ٹائننگ اکٹوبر میں دوبارہ سے کرنے کی آخر کیا اینکیم کو دوبارہ سے بہال کرنا ہے ان کو اسپیس دینا ہے پی ٹی آئی کو کراسی میں کم کرنا ہے سن کے شرم کم کرنا ہے یہ کوششیں کون کروا رہا ہے کس کے فیور کے اندر تیسرا اور اہم معاملہ آرمی چیف بار 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 بات ہو رہی ہے مختلف انٹرنیشنل وزیٹر وزیٹس کے دور میان جو باتیں انٹرنیشنل ویڈیا پر چھپ رہی ہے پاکستان میں آ رہی ہے کہ یہ البدائی ملاقاتیں ہیں آرمی چیف کی اور وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں جیسا کہ بی جی ایس پیار نے بھی کہا تھا لیکن بار بار بات آتی ہے کہ بھئی وہ ایکسنشن لے لیں گے انہیں ایکسنشن ڈی دی جائے گی ایکسنشن کی ریکویس ہو جائے گی اور وزیر آدم شہبار شریف صاحب آہ نواز شریف صاحب کے تعاون سے اور عمران خان صاحب کہ اس اعلان سے کہ اگلے الیکشن سے کے بعد جو گمیٹ آئے تب آمی چیف کا فیصلہ ہو وہ اور زہداری صاحب کی گفتگو سے اور مالرہ فضل رہوان صاحب کی گفتگو اور یہ ساری جو ساری صورتحال سے ایک اور ایکسنشن دی جائے اس سے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں باہر نکل رہی ہیں اور آرمی چیف رٹائر ہونے جا رہے ہیں لیکن چونکہ یہ بات ہتمی نہیں ہے اب دوبارہ سے میڈیا میں اور اس کے پر بھی بات کرتا ہوں اور سب سے اہم بات لوگ گھول گئے ہیں سیلاب آیا اس طرح سے کاربائی اس طرح سے امدادی سرگرمیاں جو پیک پر تھی پہلے وہ اب ذرا تھم گئی ہیں لیکن سندھ اپ اومن نے ایک بہت بڑی پیوانے پر امدادی کاربائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں گراؤنڈ پر نظر ہم نے پچاس ارب روپے متاثرین میں تقسیم کر دیئے ہیں پچاس ارب روپے بہت بڑی دقم ہے بہت بڑی دقم ہے تقریباً پچاس ارب روپے ریلیف آپریشن کے علاوہ جو کھانے بھی نہیں کیشتیاں ہیں راشنن کے علاوہ کیش جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے یہ بات میں آپ کچھ نہیں بتا رہا ہوں کہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی وار ایسا ہوتا ہے کہ ایک حاصل دو دوسرے آپ کو بتانا چلے اس والے معاملے میں صورت حل کیا ہے واقعی پچاس ارب روپے آپ نے سن لی ہیں وزراء کی گفتگو پارلیمنٹ کے اندر گفتگو جو مختلف اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ پچاس ارب روپے تقسیم ہو گئے پچاس ارب روپے متاثرین تقسیم ہو گئے لیکن متاثرین کی چیخوں پکات کے علاوہ ویڈیوز نہیں آ رہی لیکن بہرحال اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے گھوم کے واپس آتوں اپنے ٹاپ اسٹوری عمران خان صاحب نے اعلان نہیں کیا عمران خان صاحب کو وارنڈ اگریف سارج آ رہی ہوا وارنڈ اگریف سارج کے اوپر انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ترخواست لگائی انہیں سات عطوبر تک کی بیل مل گئی ہے آہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بار 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 لوگوں کو اس محول میں رکھا ہوا ہے کہ اسلامباد مارچ ہونا ہے اور جب ان کی گرفتاری کا معاملہ آیا یعنی کہ وارنڈ نکلا اور وہ سارے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور لگتا یہ تھا کہ اسلامباد کے اندر یہ تائم آ گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہو گئی کے پی کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ وہ کہے کچھ بھی لیکن وہ سٹینڈ بی صورتحال کے اندر تھی اور وہ ٹیمپریچر نوٹ کیا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اسلامباد کی طرف دونوں صوبوں کی حکومتوں کے کی سرپرستی کے اندر مارچ ہوگا یعنی کہ پنجاب کی حکومت کی سرپرستی اور کے پی کی حکومت کی سرپرستی میں مارچ ہوگا اور وہاں پہ پہلے سے ایک کسان بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد میں اتجاز کر رہے ہیں تو پھر گڑڑ ہو سکتی ہے تو کسی نے بیس کے اندر رول پلے کیا ہے مریم صاحبہ کو بہت تکلیف ہوئی ان کو انہوں نے بڑا غصہ کیا کیا کہ غصہ کا اظہار کیا ہے کہ وہاں نکل گیا تو گرفتار کیوں نہیں کر سکے کس بات کی وجہ داخلہ کو گرفتار نہیں کر سکے انہوں نے پریس آنفرنس کا اندر بھی یہ کہہ دیا تھا گرفتار کیوں نہیں کر سکے تو ایک دباؤ نسل عمون کے اندر آپس کے اندر ہے کہ یہ سٹرٹیجی نکلنے کے باوجود کس طرح وارن نکلنے کے بعد بھی حکومت امران خان کو گرفتار نہیں کر سکی یہ رانہ اللہ سے جو امیدیں تھیں مریم صاحبہ کو نواز شریف صاحب کو پوری نہیں ہوئی اب تو زمانت ہو گئی ہے اسلامباد کے اندر پائے جاتا ہے ہے ابھی بھی کل سے کم ہوا ہے آنے والے دنوں میں دوبارہ ٹیمپرچر اوپر جائے گا کہتے ہیں اکٹوبر یہ جو اکٹوبر چل رہا ہے نومبر کی انتیس کو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے اکٹوبر کے اندر فیصلہ ہونا ہے شبار شریف صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب مولانا فندر بیمان صاحب اور ان کے اتحادوں نے ملکے اگلے آرمی چیف کا فیصلہ کرنا ہے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ شبار شریف صاحبی کرنی ہے اگر آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو سینایریو کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی یہ سب کچھ آکٹوبر میں ہونا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا اور شبار شریف صاحب وہی الفاظ دور آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے کہے تھے کہ عبوری حکومت الیکشن کا اعلان نئی انتخابات نئی حکومت آئے جائے گی اور وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرے گی اگر اس والی لائن کو شبار شریف صاحب آہ تو کر لیتے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اس کا مندب یہ ہوا کہ الیکشن تو گئے آگے حکومت آہ اپنا ٹائم اتنا پورا نہ کرے لیکن بارال آگے تک جائے گی اور اس سارے سنایریو کے اندر آرمی شیف کی بھی پوزیشن آگے چلے جائے گی تو ملک کی صورتحال کیا ہوگی لیکن بارالی اسی منت ہونا ہے اکٹوبر میں ہونا ہے اچھا یہ پی ٹی آئی کے چونکہ مقبولیت ایسی ہے کہ مسلسل عمران خان کی جلسوں کی وجہ سے پورا انوائرمنٹ اور جب ان کے موران نکلے تو اس کے بعد کے انوائرمنٹ جس انداز میں لوگ نکل رہے ہیں تو وہ جو پارٹیاں کسی بھی طریقے سے تکتر بکتر ہو گئے توٹ کھوٹ گئے گروپ کے در پھج گئی تھی ان سب کو کوئی طاقت وہ ملانے کی کوشش کر رہی اور ٹی ٹی آئے کے سام ملانے کی کھڑی کر رہی کراشی کے اندر یہ چیز ہدھا رہی ہے ہیدر آب اور کراسی کے اندر اس طرح کے صورت نظر آلی کے ایم کیوں کی جو دھڑے ہیں وہ کسی سائیکل کے اندر ہیں اور کوئی انہیں رنگ کر رہا ہے ایک انوائرمنٹ کے اندر اور باتیں جو ہیں ذرا سوفٹ سی ہو رہی ہیں پھر ساتھ ہی ایک بلومبرگ میں آرٹیکل لکھا گیا ہے بہت عرصے کے بعد کوئی ایسی چیز لکھی گئی ہے جس اندر آلتاب حسین کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے ان کے اس عدوار کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کو اس کی لکھنے کی اس موقع پر لکھنے کی ان کو ڈسکس کرنے کی آلتاب حسین کی سیاست کو ڈسکس کرنے کی کراسی کو ان کے پارلیس کو ڈسکس کرنے کی اورا حکومت پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیوں ہے بلومبرگ انٹرنیشن ہے تو وہ بات کرتی ہے بزنس کے اوپر اکانومی کے اوپر لکھتا اور بولتا ہے یہ دارہ لیکن کراچی کی کراچی کو پاکستان کا محشت کا حب اور اس کا پھر سنیاری اور اس کے بعد آلتاب حسین کو ڈسکس کرنا اور سیم ٹائم دو چار پانچ مٹنگ کے بارے میں معلوم ہونا اور پھر وہ جو حکومت میں اس وقت حصہ ہیں ان کی پاکستان ان کی طرف سے ناراض کی کا اظہار ہونا اور حکومت سے وہ بارگننگ والی پوزیشن میں دوبارہ جانا ان کو مل کچھ نہیں رہا ابھی تک سوائے ایک وزارت کیوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے وہ فاقی وزارت سعید فیصل علی سبزواری صاحب کو ملی اس کے لیے انہوں کو گورنر ملائے نا سب کیمنٹ میں پار ملیے نا لوکل گرمی ایک کے تبدیلیاں ملی ہیں نا ان کے لوگ گرفتار ہوئے نا ان کے آفرسز کھلے نا ان کو کوئی اور اسپیس مل پا رہا ہے کچھ بھی نہیں مل پا رہا جو بعد ایگریمنٹ معاہدے تھے کچھ نہیں ہوا ان کا تو وہ جو ان کی اکڑ ہے وہ ان کو سٹ کرنے کا بھی سین چل رہا ہے جو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سکون میں بیٹھے ہوئے تھے یا پی اس پی کی طرف سے کہیں تھے انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے اس جوائنی کی نتیجے میں کچھ لوگوں نے ریزائن کر دیا وہ لا تعلقی کا اظہار کیا ریزائن تو میرے خالے والا بڑھے لا تعلقی کا اظہار کی روڑا سالک ہو گئے ہیں جس میں ڈاکٹر شاہ امام اور بہت سارے میڈیکل ایٹ کمیٹی کے سینئر میبرز ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں لیکن ان کو منانی کے لیے تو کچھ طاقت کام کر رہی ہیں وہ ناراض کی دور کرنے کے لیے ایم کیو پاکستان کے معاملات کو ڈنگ کرنے کے لیے مطالب میں آرٹیکل کے لیے فارو ستار کی اور ڈاکٹر شد لیوار کی دوائی میں ملاقات کی چیمک ہوئی ہے ایک ساتھ آپ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھوائیں گے کہ اینکیوئیم کو کوئی ہے اس سائیکل کے اندر موف کر رہا ہے سارے الگ الگ ہیں اور لگتا یہ کہ اس کو منائے جا رہا ہے لگتا ایسا ہے کہ ساری مومنٹ کا مددب کراسی کے لیے دوبارہ سے کسی حد تک اس کو اس سسٹم میں لے کے آنا امران خان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک انوائرمنٹ پورے پاکستان میں زائرہ کراسی کے اندر بھی ہے اور وہ سارا مورٹ بینٹ چھینہ ہے پیٹی آئے نے امران خان نے ایمکیوئیم کا اس کو کسی حد تک واپس جلانے والا کوئی راستہ اس کی کوشش ہی ہو رہی ہیں ٹائم ہے کم ٹائم ہو زیادہ نہیں ہے اوکٹوبر میں دو چار بڑے فیصلے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایمکو دوبارہ ایک پیچ پر لے جا سکتا ہے بہت مشکل چیز ہے بہت ہی مشکل چیز ہے لیکن جن قوتوں نے علاق کیا کیا وہ قوتیں واپس لے آتی آمی چیف کی ای ریٹائرمنٹ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق آپ کو لگتا ہے جو امران خان صاحب کی وہ ملاقات جو پریزنٹ ہاؤس میں ہوئی اور اس کے بعد دونے وہ تقریب میں یہ بات کہیں انتخابات تک اگلی حکومت کے آنے تک آمی چیف کنٹینو کریں گے یہ بات زیادہ وزنی ہے یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے جو کی تصاویر جاری ہوئی ہیں آہ جو بزرز کی اس میں ایسا لگتا ہے کہ الودائی ملاقاتیں فرما رہے ہیں آہ کیا صحیح صورت حال بنتی اور امران خان صاحب نے یوٹن کیوں لیا ہے وہ پلان جو فرما رہے ہیں کہ مجھے سب کے پلان پلان معلوم ہے میرا پلان کسی کو نہیں معلوم اس پر آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کیلئے سوال کیلئے پاکستان زندہ پاکستان